اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے بلکل ٹک ٹک ہوں کے اور اس وقت شام کے سارے پانچ بچے ہیں آج صبح سے میں سو چاہیے تھی کہ ویڈیو بنا ہوں لیکن بلکل بھی میری حمد نہیں ہو رہی تھی اور اتنے سارے گارڈن میں کام باقی ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کے بس میری حمد یہ نہیں ہو رہی تھی کہ اتنے سارے کام بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل نہیں چاہتا ہے اور آج میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے اتنی ساری آپ کی ریکرسٹ آئی ہیں کہ یہ اس پلانٹ پر ویڈیو بنائیے اس کے بارے بتائیے اور منی پلانٹ پر تو اتنی ساری کمنٹس آئے میں ہیں اور سب پوچھ رہے ہیں اور یقین جانیے اس میں منی پلانٹ اتنا اچھا ہو رہا ہے اتنی ساری اس کی روٹس نکل آئی ہیں آپ یہ دیکھیں اور اگر اس ساتھی ساری میں کٹنگ سے گروہ کر لوں تو کتنے سارے پلانٹس میں تیار ہو جائیں لیکن بیلکل حمد نہیں ہو رہی اور کل میں نے کچھ سپائیڈر پلانٹ کی کٹنگ کی اور ان کو کٹنگ سے میں گروہ کر رہی تھی آپ یہ دیکھیں سپائیڈر پلانٹ میں پاس بہت سارے ہیں بہت سارے میں نے بتایا تھا خراب بھی ہو گئے بہت سارے میں نے بہت سے لوگوں گفت بھی کر دیا لیکن اس کے باوجود اتنی سارے سپائیڈر پلانٹ ہیں اور ان کے اتنے بیبیز نکل رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سارے سپائیڈر پلانٹس کی جو بیبیز ہیں جو بہت زیادہ بڑے بڑے بھی باز ہو گئے ہیں تو ان کو میں اب چھوٹے چھوٹے سے پوٹ میں پیاری پیاری سے پوٹ لے کر آؤں گی اور پھر میں جن کے بھی گھر جاؤں گی ان کو گفت کروں گی پلانٹس اس لئے کہ آج کل کچھ لوگوں کو بہت شوق ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیا لگائیں کوئی لا کے دے دے پلانٹ تو ہم اس کو گروہ کر لیں اس لئے کہ آئی ڈیا نہیں ہوتا نا بہت سارے لوگوں کو تو میں نے سوچا کہ اب جس کے گھر جاؤں گے اس کو لیے گفت دوں گی اس تاکہ پلانٹ چھوٹے چھوٹے پلانٹ پیار پیارے پوٹ میں لگا کے اور انڈور پلانٹ تاکہ وہ جو ہیں اپنے گھر میں ان کو بتا دوں گی کہ پانی کس سے ڈال ہے تاکہ وہ پھر اپنے گھر میں گروہ کریں ان کو بھی شوق پیدا ہو تو بعض وقت ہوتی ہے کہ ہوتی ہے کون نرسری جائے پلانٹ لائے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آئے اس لئے میں نے یہ سوچا کہ میں لگانے چاہی تھی تو کل میں نے کٹ بھی کل گیا تھے کچھ اس کے پلانٹ اور میں نے پھر سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ بھی تو ایک وڈیو بھی بنا لوں گے آپ لوگ کے ساتھ اور آپ کو بھی بتا دوں گی یہ دیکھیں میں نے کل کٹ کیا یہ پلانٹ اور پھر میں نے فوراں پانی میں ڈال کرتے ہیں تو کل سے یہ پانی میں اسپیڈر پلانٹ بینے رکھے میں ہے ٹیڈر کرو Karen ونکرم اپنی پانی میں اگر fog won ہے در طرف لڑے ویڈی نزوج چیزے فalan ہم پانی میں روٹ کرتے ہیں خب و ممور پانی میں پانی میں میکنements کرٹا صورت جو فالہ جا فالہ��안 مخلوق کریں تو ٹین مکرم ہم سیک ان vide concert ہم اندفیر بڑی اور جب کوئی، آجت تھی فائل기가 دید تو مدرب ہم س Patient یہ نیچے کے پتے اس کے نیچے تھے یہ میں نے نکال دیا ہے اس لیکن یہ اگر زمین سے ٹچ کرتے ہیں تو وہیں اسے ہی ہے اس پر فنگز لگنا شروع ہوجاتا ہے تو چلیں ہم یہ لے کے چلتے ہیں اور لگاتے ہیں دیکھیں اب یہ میں نے یہاں سے کٹ کے دیئے تھا یہ رہی اس پورشن سے کٹ کے دیئے اب دیکھیں یہ مزید بی بی نکال آیا اور دیکھیں اس کے سائیڈ نبی اس کی دیکھیں دیکھ رہے ہیں اس کی یہ یہ سب روٹس بن لیا ہے تو یہ بہت سارے ہو جائیں گے اور میں نہیں کروں گی تو پھر یہ بتا ہے خراب ہو جائیں گے بہت سارے ایسے بڑے بڑے سو ہو کے خراب ہی میرے ہو گئے تو مزید میں خراب نہیں کرنا چاہی تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں لگاتی رہوں گی اور آپ لوگ کو بھی دکھاؤں گی اور آپ کو ایک دو ٹائپس اور بھی دکھا دوں میں اسپیڈر پلانٹ کی جو میلے پاس ہیں اسپیڈر پلانٹ کی ایک یہ بھی ٹائپ ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ اس کے لیوز تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں بیکن تھوڑے چوڑے ہوتے ہیں اور اس کے بھی اب دیکھیں یہ رنر نکلنا شروع ہو گیا ہے ابھی اتنا اچھا تو نہیں وہا ہے ابھی میری اس پر جاری ہے کہ یہ کہاں رکھا جائے اس لئے کہ میں نے اس کو انڈور رکھا تو یہ نہیں اچھا چلا تھوڑا سا میں نے اس کو روپ میں رکھا تو یہ خراب ہونے لگا تو میں نے اس کو ایسے جگہ پر رکھا ہے جہاں کچھ تھوڑی سی انڈریکشن لائٹ آتی ہے بہت زیادہ برائٹ نہیں آتی ہے وہاں میں نے اس کو رکھا ہے تو ابھی اس کی کنڈیشن کافی اچھی ہو گئی ہے اور شیڈی پلیس پر تو یہ بلکل نہیں اچھا ہوگا ہے اچھا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک ہیارا پلانٹ یہ دیکھیں یہ بھی آپ کو شاید یاد ہو کہ میرے ایک پلانٹ کے سائیڈ میں یہ نکلا ہوا تھا یہ گرین والا سپیڈا پلانٹ ہے اس کی گروتھ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اس کو میں نے اس پر لگا دیا ہے اب آپ دیکھیں تو چلے ہم لگاتے ہیں سپیڈا پلانٹ ٹھیک ہے پسیدہ بہت سارے سپیڈا پلانٹ میں پاس ہیں اور دیکھیں اس کے کتنے بڑے بڑے رنرز ہو گئے ہیں یہ سب کو لگانا ہے تو ٹکرڈ جو میں نے کٹے ہیں وہ لگا ہوں اور اس کے لئے دیکھیں میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے لئے کیا میں نے یہ ہے کہ یہ میں نے چلے بل میں اس کو ہٹا دوں یہ میں نے لی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اپنے بالو متی لی ہے اور اس کے نئے تھوڑا سی پرانی متی بھی میری ہے پھکاٹ کے اندر یہ لی ہے اور میں چاہ رہی ہوں اس کے اندر ایک تو دیکھیں اس کے لئے رنرز بہت سارے نکلتے ہیں یہ دیکھئے کہ اس کے لیچے انرز نکلتے ہیں تو ہمیں separate کر لیتے ہیں ایک طریقہ تو یہ رنرز بول رہی ہوں میں بہت سارے بیویز نکلتے ہیں اس کو ہم نکال کے separate کر لیتے ہیں اور وہ میں نے اس کو لگانا سکھایا بھی ہے اور کچھ تو دیکھیں اس طرح سے انرز نکلتے ہیں اس کے ذریعے ہم کرتے ہیں اور انرز کو لگانے کی بھی دو طریقے ہیں اور چلے ہم وہ کرتے ہیں میں اس پلانٹ کو یہاں سے ہٹا ہم اس کے پاٹ کو ہٹا دیتی ہوں اور آپ کو میں دکھاتی ہوں کون سا پہنک بہت یہ واقعی تو رکھیں میں یہ پتہ لاتی ہوں یہ پوتوں دیکھیں اس کے کافی بڑے بڑے ہنکے ہیں اور اس کو یہ دیکھیں یہ بی بی نکلا ہوا ہے ٹھیک نہیں نکلا ہوا ہے اور ہمیں کہنا کیا ہے اس کے روڑ بھی دیکھیں نکل لائے ہمیں یہ جو نیچے کے پتے ہیں نا یہ سارے پتے آپ اس کے نکال دیجئے اچھاہ ویل ڈینڈ سوائل لیچے گا آپ چاہے آپ جانے میں بتا رہی ہوں میں نے بالو مٹی لیا اور نیچے پرانی مٹی ہے تو یہ بھی میں اوپر سے لگا رہا دوں ایک تو ہم یہ کہ آپ کو کڑھل لگتا ہے کہ کٹ کے آپ لگائیں گے تو آپ کا خراب جائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ کیا اور آپ نے ہلکا سا اس کو ہن کیا ٹھیک ہے اور آپ نے اس کے اوپر لگا اور آپ نے اس کو ایسے 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 دبا دیا ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ اچھی طریقے سے آپ اس کو درستہ پریس کر دیں میں سے بتا یہ نکل جاتا ہے یہاں پن لگائی جاتی ہے پن لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ قریب کر کے لگا دیتی ہوں یہ ایسے تھوڑا سا دور کر کے لگا دیتی ہوں یہاں پر کچھ چیز رکھ دیتے ہیں نا تو پھر ہوتا ہے کہ یہ ہلتا نہیں ہے اب یہ ہل سکتا ہے یہاں پر آپ کو پن لگا دیجئے اس کو ایسے دبا کے تاکہ یہ نکلے نہ خیر میں اس کو ایسے دبا دیتی ہوں یہ نکلے گا نہیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ ہم نے لگا دیا اب ہم نے اس پاٹ کو بھی موو نہیں کرنا ہے اس والے کو بھی اور اس کو بھی موو نہیں کرنا اس کو لگا چھوڑ دینا ہے اور ذرا سمجھ چکے مٹی میری گیلی ہے اس میں سے سب پانی ڈال دیتے ہیں بس اب اس کو شیٹی پلیس میں سے میں نے رکھ دیا میں اس کو موو نہیں کروں گی اور جب تک کہ یہ تھوڑے سے اس کے مزید پلانٹس نہیں نکل آتے جب لیف نکل آئیں گے تھوڑا سے یہ بڑا ہو جائے گا تو میں یہ پیچھے سے کٹ کر دوں گی ٹھیک ہے میرا یہ پلانٹ لگ جائے گا ایک تو اس طرح سے لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ملا طریقہ یہ ملا طریقہ ہے ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ ہے اس کے اندر بیبیز لے لیتے ہیں اچھا یہ بیبیز میں نے کیسے کٹ کیا دیکھوں آپ کو جیسے کہ یہ پورشن ہے یہ ہے نا تو ہم کہاں سے کٹ کریں گے دیکھے کٹ کہاں سے کرنا ہے ہمیں یہاں سے نہیں کٹ کرنا ہمیں تھوڑا سا یہاں سے دور سے کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ لیا اس کے نیچے کے جو سوکے سوکے سارے پتے ہیں یہ آپ نکال دیجئے جو نیچے تیچ نہ کریں ان سب کو آپ نکال دیجئے یہ سب نکال دیجئے اب یہ بچ رہا ہے یہ لیا ہے میں نے کوکو پیٹ لیا اسی کوکو پیٹ کیا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پانی اس میں کافی دیر تک رہتا ہے ابزورپ کر لیتی ہے اور یہ کہ یہ اتنی ویل ڈرین ہوتی ہے اور اتنی لوز ہوتی ہے کہ آرام سے روٹس اس کے اندر اپنی ڈیبلپ ہو جاتی ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں سارے اس کی روٹس ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ نے ذرا سا ہول کیا یہ کیا اور آپ نے اسکو ہلکا سا پریس کر دیا ایسے کر دیا اور یہ دوسرے والا دیکھیں ڈھا رکھ آئی ہے اس کو بھی لیا ذرا سا سوء گیپ کیا اور اس نے اندر بس شکا tests اگل دیا اور یہ ہمیں اب آئی ہم نے ،ے طرح کرنا ہے اے اس کو بھی اس جانتے ہیں اس کی طرح کچھ بھی چند دیا عب ہم نے اس کو بھی ساتھ لگ دینا ہے شیڈی پلیس میں اس کو بھی سب کو آپ جانتے ہیں کہ سپیڈا پلان جو ہے وہ شیڈی پلیس میں ہی رکھا جاتا ہے اور اب میں اس کو شیڈی پلیس میں رکھ دوں گی اور بس پھر دیکھ دیکھ کے پانی ڈالتی رہوں گی اب کچھ دنوں میں آپ کو دیکھاؤں گی یہ ہمارا پلان لگ چکا ہوگا اور اس کی رورز پر نکل چکے ہوگی تو یہ یہ میتھر ہوتا ہے اس پلان کو لگانے کا ایک تو یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ نکل لائے نا تو کوئی پل لے کے آپ سرک دیجئے کوئی پتھر رکھ کے اس کو دبا دیجئے بس یہ مووو نہیں کرنا ہے ورنہ پھر رورز بار بار اس کی نکل جائیں گے اور خراب جائیں گی تو اس طریقے سے ہم سپیڈا پلان کو لگاتے ہیں اور جیسے میں نے بتایا آپ کو کیس ڈیجی سر رہتے ہیں بہت سارے بیبی سائٹ سے نکلتے رہتے ہیں ہم اس کے ذریعے بھی اس کو لگا لیتے ہیں سپرٹ کر لیتے ہیں اس پر میری ویڈیو بھی موجود ہے اس طریقے سے آپ پلانٹ اپنے گھر میں بہت ایزی لی لگا سکتے ہیں اور اپنا خوبصور پلانٹ ہے اور میں نے آپ کو اسے بتایا کہ پانی بس آپ نے دیکھ کے ڈالنا ہے اور شیڈی پلیس میں رکھنا ہے تو بہت سارے سپیڈا پلانٹ آپ کے گھر میں بہت ایزی لی لگ جائیں گے اور آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی دکھایا تھا کہ جب پلانٹ بہت بڑے بڑے ہو جائے نا اور آپ کو لگے بہت سارے ہوگئے ہیں تو آپ اس کو سپرٹ کر لیجائے اب دیکھیں میرے اس کے اندر کتنے سارے ہو گئے ہیں اور یہ کتنا بڑا ہو گیا ہے اتنی سی مٹی ہے وہ بھی اندر گئی ہیں اور آپ دیکھیں اب میں اسے تین چار پلانٹ پلانٹر چھوٹے چھوٹے سے اور تیار کر سکتی ہوں بعض لوگوں نے کہا کہ روٹس اس کے بہت ہوتی ہیں چھوٹے پلانٹر میں کیسے آپ لگا جاتی ہیں تو دیکھیں کہ کہاں اس میں میرا آپ دیکھیں اب روٹس تھوڑ اسی بھی نیچے ابھی میں ذہمتا کہ شاید آگئی ہوں لیکن نیچے بھی نہیں آئی نیچے بھی اب اس کی روٹس نہیں نکلی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ میرا صحیح چلیا ہے اس کے اندر لیکن چونکہ بہت ساتھا کنجسٹڈ ہو گیا ہے میں اس کو کل بھی لوں گی تو اس طریقے سے ہم سپیڈا پلانٹ کو بہت ایزیلی لگتا ہوں اور اسی طرح آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میں یہاں لگایا اس کے اندر اور اس کے بیبی رنر جو ہیں وہ دیکھیں کتنے لمبے لمبے نیچے تک آ رہے ہیں یہی میں سوچ رہی تھے کہ اتنے لمبے لمبے یہ ہو رہے ہیں اور ٹونائن کو کٹ کر لے جائے اب میں جو ہوں اس پیڈا پلانٹ کو چھوٹے چھوٹے پلانٹر میں لے کر اندر بلکل رکھوں گے اور بلکل شیڑی پریس میں اپنے گھر کے اندر رکھوں گے تو پھر آپ کو اس کے بیبے دکھاؤں گی کہ وہاں جو ہے وہ کس طریقے سے ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا میرا اس کے اندر یہ ہو گیا ہے دیکھیں آپ کتنا بڑا ہو گیا ہے ہے نا بہت بڑا سا تو بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے اور ہم جب خیال کر لیتے ہیں جس لحاظ سے پودے ڈیمانڈ کرتے ہیں جس لحاظ سے ان کو رکھنا چاہیے ہم بالکل ویسے ہی ان پلانٹس کو رکھتے ہیں اور خود اپنا آئیڈیا بھی لیتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات ہم لوگ بتائیں وہ بلکل آپ کے پلانٹس کی وہ لوکیشن کی لحاظ سے گڑ پڑ بھی کر سکتی ہے تو آپ خود تھوڑا سا چیک کریں کہ کیا چیز صحیح ہے کونسی چیز آپ کے پلانٹس کے لیے صحیح ہو رہی ہے جہاں پر آپ کا پلانٹس صحیح گروہ کر رہا ہوگا آپ اس کو بھائی لگائی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ پہتے کے لیے لابیس